بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب میں ایک ہاں مسئلہ کی طرف چلتا ہوں سجدہ سہم سجدہ سہم جس کے مختلف حالتیں ہیں تو پہلی حالت کا میں ذکر کرتا ہوں جیسے تین یا چار رکعت کے شک پر سجدہ سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد کی بابت شک پڑ دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ تین پڑی ہیں یا چار تو شک چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھیں پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اگر اس نے پانچ رکعت پڑی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے اور اگر اس نے پوری چار رکعت پڑی ہوگی تو اس کی نماز جو ہو وہ تو اسی حالت میں رہے گی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے جس نے یہ شک ڈالا اب جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑی یا دو تو وہ اسے ایک رکعت جقین کریں اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑی ہیں یا تین تو وہ اسے دو رکعت جقین کریں اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے تین پڑی ہیں یا چار تو وہ اسے تین رکعت جقین کریں اور پھر آخری قادے میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سیب کریں اب سجدہ سیب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آخری قادے میں یعنی تین رکعت ہوں یا چار رکعت ہوں جب آخری آپتہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو تشہد پھر دروشری اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سیدھی ہو کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو دیں حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سیب کا حکم ہے اس لیے سیب کے دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے ہو سکتے ہیں رضاک اللہ خیر السلام علیکم